بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سرکاری ملازمین کے حوالے سے تین بڑی اپ ڈیٹس ہیں اٹھائیس مارچ اکتیس مارچ اور جکم اپریل کے حوالے سے عام ترین دن ہوں گے سرکاری ملازمین کے لیے سب سے پہلی بات ہے اکتیس مارچ کے حوالے سے کہ اکتیس مارچ کو پی اینڈ پینشن کمیشن کی جو ایکسٹینشن پیریڈ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی اینڈ پینشن کمیشن نے ترخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے فائنل ریکمینڈیشن دینی ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں پی اینڈ پینشن کمیشن کو اکتیس مارچ تک کا جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا اپنی اس فارشات پیش کرنے کے لیے تو اکتیس مارچ جو ہے وہ امید یہ کی جاری ہے کہ ایک بڑا دن ہوگا سرکاری ملازمین کے لیے ترخواہوں اور پینشن میں بڑے اضافے کی ریلیف کے لیے کیونکہ بجٹ دوہزار بائیس تیس میں جو جتنا بھی ریلیف سرکاری ملازمین کو ملنا ہے وہ انہی اس فارشات کی روشنی میں جو ہے وہ تیع کیا جائے گا دوسری بڑی خبر ہے اٹھائیس مارچ کے حوالے سے اٹھائیس مارچ جو ہے وہ صوبائی ملازمین کے لیے بڑا اہم دن ہے بلوچستان کے ملازمین کے ساتھ میٹنگ کال کی گئی ہے بلوچستان گورمٹ کی جانب سے اصولی طور پر پچیس فیصد آلاؤنس دینے کا جو بادہ ہے وہ کیا گیا تھا وربلی لیکن اس حوالے سے یہ ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ اٹھائیس مارچ کو منرکت کی جائے گی یکم اپریل کو ایک بڑا اتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا خیبر پختونخواہ بلازمین کے لیے بڑی خبر ہے رحمان علی باجوا صاحب نے بقاعدہ طور پر اپڈیٹ کیا ہے کہ یکم اپریل تک اگر گورمٹ جو ہے وہ پندرہ فیصد کا جو ہے وہ نوٹفکیشن نہیں کرتی ہے تو خیبر پختونخواہ کے ملازمین جو ہیں وہ ایک بڑا اتجاج کریں گے یکم اپریل کو تو بڑے فیصلے متوقع ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو وقتن فقتن اس کے ساتھ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ